اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیدیت سے ہوں گے آئے میں آپ کے ساتھ پٹاٹو کرسپی سموسی کے رسپی شیئر کروں گی تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سموسی کی ڈو تیار کریں گے تو یہاں پہ لیا ہے دو کپ میدہ میدہ شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف چمچ نمک اور ہاف چمچ اجوان شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندر ڈیٹ چمچ کھیکے شامل کریں گے اور اچھے سے مسل کار اس کو میدے میں مکس کر لیں گے ڈو کو گننے کے لیے یہاں پہ لیا میں نے نارمل پانی اور تھوڑا تھوڑا سے شامل کر کے ہم ڈو کو اچھے سے گن لیں گے موسیقی 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 اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈوگ کو پانچ میٹ کے لئے اچھے سے گون لیں گے ڈوگ چکی ہے تیار اور اب ہم اس کو بیس میٹ کے لئے رسپ پہ رکھ دیں گے تو چلیے اب سموزے کی فیلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں پین میں میں نے شامل کیا ہے ٹوٹی بل سپون آئل ہلکا سا ہمارا آئل گرم ہوا ہے تو اب میں اس کے اندر ہاف چمچ زیرے کے شامل کر رہی ہوں ہلکا سا زیرے کو فرائی کیا اور ایک چمچ اس کے اندر میں لیسن کی شامل کر رہی ہوں اب اس کے اندر ایک پیاز باریک کٹ کی بھی شامل کریں گے اور ہلکا سا پیازوں کو سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے پیاز ہو چکی ہلکے سے سوفٹ اور میں اس کے اندر تمام مسالے شامل کر رہی ہوں تو یہاں پہ دھنیا پورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ وان فوڈ ڈیو سپون کالا نمک سوفیت نمک ایک چمچ لال میچ پورڈر ایک چمچ سابت دھنیا کرش کیا ہوا بھنا ہوا ایک چمچ اور ہلتی آدھا چمچ تمام مسالے شامل کریں گے اچھے سے مسالے کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے ایک دو میٹ کے لئے مسالے کو ہم بھون لیں گے اب ہم بوائل کیے وے آلو شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے تین آلو لیا ہے ان کو بوائل کر کے ہلکا ساتھوں سے مسال لیا ہے شامل کر کے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے آلو کو مسالے میں مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پہ میں ہرہ دھنیا ڈال دوں گی باری کٹ کے وا سٹفنگ ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اتنی دیر میں سموسے کا کور تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز دو ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے لئی تیار کی ہے مہدے سے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور یہ ہمارے سٹفنگ تو سب سے پہلے دو کو لیں گے اور کاؤنٹر پہ تھوڑا سا مہدر ڈسٹ کریں گے اب اس کو ہاتھ سے مسل کر تھوڑا سا سٹ کر لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اتنے سائز کا آپ نے پیڑا تیار کرنا ہے اور اتنی ہی ہم باقی بھی تیار کر کر رکھ لیں گے تمام پیڑ کو میں نے تیار کر لیا اور اب ہم اس کو بے لیں گے ڈو تیار کرتے وقت آپ کو اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی ڈو تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے تب ہی سموسے کی شیپ اچھی آئے گی یہ دیکھیں سموسے کی کور کو میں نے بے لیا ہے اور اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے دو ایسوں میں اس طریقے سے آپ نے تمام سموسوں کی کورنگ کو تیار کر لینا ہے اب ہم کور کو ایسے رکھیں گے اور دونوں سائیڈیں جوڑتے وے ایک کون بنا لیں گے میں یہاں پہ ان دونوں کونوں کو لہی کی مدد سے جوڑی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پانی کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں لہی لگا کہ ہم نے دوسرے کونے کو پر رکھا اور ایسے ہم پریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں کون ہماری تیار ہے اور اب ہم سٹوفنگ کریں گے جتنی آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر سٹوفنگ کر سکتے ہیں اب دونوں کونوں کو جوڑتے وے سٹوفنگ کو کور کے اندر سیل کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری فیلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت اچھے ساموس ہمارے تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم تمام ساموسوں کو تیار کر لیں گے موسیقی موسیقی تو چلی آپ ساموسوں کو فرائی کر لیتے ہیں اور ساموسوں کو ہم نے درمیانی آنچ پر فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں آپ نے رکھنی اس سے یہ ہوگا کہ اگر تیز آنچ رکھیں گے تو ساموسے کی اوپر والے جو کور ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے وہ پکے کرنے کچھ رہ جائے گا تو آپ نے درمیانی آنچ پر اس کو دونوں سائٹ سے اولٹ پھرٹ کر اچھے سے فرائی کر لینا ہے موسیقی ایک سائٹ ان کی فرائی ہو چکی ہے اب ان کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھئے بہت اچھا سا بدامی سے کلر آ چکا ہے تو اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھا سا کلر آنے تک فرائی کر لیں گے دونوں سائٹ سے ساموسے بہت اچھا طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام ساموسے فرائی کر لیں گے تو یہ لیجئے بہت اچھا سا ہمارے ساموسے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میرے رسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا نمت بھولی گا ملتک نئے رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے